سولن کے دھرمپور میں ایک ویکتی کو نشے میں ٹلی کر اس کے ساتھ بس سے آئے دو ویکتیوں نے اس کی جیب سے سنتیس ہزار لوٹنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے پیڑیت نے اس کی شکایت پولیس تھانا سولن میں کروا دی ہے پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور آگامی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ملی جانکاری کے انصار پیڑیت ویر بہدر کوڑ کھائی سے بس میں بیٹھ کر نیپال جا رہا تھا تو شملہ بس اڈے پر اس کی دوستی دو انی ویکتیوں سے ہو گئی اور وہ ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں آ گیا جب گاڑی کمار ہٹی کے پاس پہنچی تو وہ تینوں ویکتی کمار ہٹی اتر گئے اور وہاں سڑک کے ساتھ لگتے جنگل میں بیٹھ کر مدیرہ کا سیون کرنے لگے جب ویر بہدر پوری طرح سے ٹلی ہو گیا تو اس کے ساتھ موجودہ دو ویکتیوں نے مل کر اس کی جیب سے قریبا 37,000 روپے پر ہاتھ صاف کر دیا معاملے کی پشتی کرتے ہوئے اترک پولیس اہدک شک ڈاکٹر شیو کمار شرما نے بتایا کہ درمپور تھانے میں ویر بہدر نے دو ویکتیوں کے خلاف شکایت درد کروای ہے کہ اسے نشے میں ٹلی کر دو ویکتیوں نے اس کی نگدی پر ہاتھ صاف کیا ہے اس کی شکایت پر آروپیوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے پولیس نے تتپرتہ سے کاروائی کرتے ہوئے ایک آروپی یوراج بھٹرائی کو گرفتار کر کے 17,000 برامت کر لیا ہے اور اگامی کاروائی جاری ہے مسٹر کمپلیننٹ ہے مسٹر بیر بہادر جو کی مولت ہے نیپال کے رہنے والے ہیں اور کوٹ کھائی میں کسی کے سیو کے بغیچے پہ وہ کام کرتے ہیں انہوں نے ساڑھے ساتھ بجے ہمیں کمپلیننٹ کیا تھا کہ وہ باپس نیپال جا رہے تھے تو دو نیپالی ان کو شملا میں ملے بس ٹینڈ پہ جنہوں نے ان کو اس پرٹیکسٹ پہ اپنے ساتھ بٹایا کہ ہمارے پاس ایک ٹوریسٹ ویکل جا رہا ہے جس میں کہ یہ ایک سیٹ کھالی ہے تو بس میں جانے کے بجائے ہمارے ساتھ گاڑی میں چلیے بعد میں یہ لوگ کمار ہٹی میں کہیں پہ کسی جگہ جو ہے شراب پینے بٹ گئے اور ان دو بیکتیوں نے اس بیکتی کو شراب میں کچھ نشیلی بستو پلا دی اور ان کے ایلیگیشن کے کارڈنگلی وہ جو نیپالی ہیں دونوں نیپالی مولپ کے جو بیکتی تھے وہ لگ بگ سنتی ہجار روپیہ ان کا نکال کے لے گئے اور یہ خود بہوس ہو گئے تھے تو کل انہوں نے یہ میٹرہ میں کمپلینڈ کیا تھا اس پہ ہم نے 328 اور 382 IPC کے طرح کیا تھا اور اسی کڑی میں آگے ایک ایک ایکیوز جس کا نام یووراج بھٹا رائی ہے اور وہ نیپال کا ہی رہنے والا ہے 32 سال کا ہے یہ بھنتر میں پریزنٹ لیز کی فیملی ہے اس کو ریسٹ کیا ہے اور اسے لگ بگ سترہ ہجار روپیہ بھی ریکور کیے ہیں فردر انویسٹیگیشن جو ہے اس میں چل رہی ہے